کھرگون جلے کے ٹھف گواؤں میں گرام پنچائے دوارہ ایک تالاپ کا نرمان کرائے گیا تھا جو لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جنہیں میں تیج وارش کے چلتے تالاپ کا پانی کھیتوں میں گھسنے لگا ہے تو وہیں جس سے گرامیڑ خاصے پریشان ہے گرامیڑوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہیں کھیت میں ناب کا سہارہ لے کر گرامیڑوں کو نکلنا پڑ رہا ہے تالاپ کا افیوک تو نہیں ہوتا وہیں پچھلے بیس برسوں سے یہ تالاپ ہماری لاکھوں روپے کی فصل خراب ضرور کر رہا ہے وہیں پرشاسن کو سمائے سمائے پر لگاتار چیتانی کے باب جوس سمسیہ کا نراغرن اب تک نہیں ہوا یہ تالاپ میں بنایا تھا اس میں کھیتوں میں پانی کچھ جاتا ہے ہاو کھیت میں پانی کچھ جاتا ہے نوکسان ہوتا ہے نوکسان ہوتا ہے نوکسان ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں رہی تو نہیں ہے کیا مانگ کرتے ہیں پال ہٹا پال ہٹا کس پرکار سے پریسانی آ رہی ہے جس پرکار کھیتوں میں پانی کچھ جاتا ہے پانی نکاسی کا راستانی ہے پانچائد والوں نے ہٹ دری میں سے پال بھدوچی بنا دی کھیتوں میں سے پانی ہے کپاس کی فصل پوری سک چکی ہے وہ لاکھوں روپے کا نقصان ہے ہمارا 6-7 کسانوں کا باقی نیچے والوں کا بھی نستار میں پانی سب جا رہا ہے فصلے پوری ڈوب چکی ہے فصلے ایک جرہ سے بھی اچھی نہیں ہیں اور بہت نقصان ہے ہم تو کرے تو کیا کرے دوا پینے کے علاوہ کچھ نہیں کس پرکار سے پریسانی آتی ہے ہر سال ہر سال پانی گھوس جاتا ہے فصل تو لگاتے ہیں خرچہ پورا کرتے ہیں پانی آدھک بارس ہوتی ہے پال بہت اچھی بنا دی پانچائد والوں نے کتنا نقصان ہوتا ہر سال جیلہ کلیکٹر جیلہ کلیکٹر کو بھی ہم جنسنوائی میں بھی دیا ہے چار بار دیا ہے نہ آج تو کوئی دیکھنے آیا نہ کوئی پانچائے سود لیتی ہے کوئی نہیں دیکھنے آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ پال ہٹائی جائے پانی کی تو ہمارے کھیتوں پانی نہیں رہے گا بلی رام پیتا راجہ رام پرجا پت راستہ بھی پورا بند ہے کھیتوں میں جانے کے لیے آج بھی آپ دیکھ رہے تھے نہ اسے کھیت میں گئے تھے